اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فوہ زیدی اور میں ہوں ماہم زاہد بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ کو بتائیں گے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث کاروباری سرگرمیاں تھپ تو پڑی ہیں لیکن ڈالر کی انچی اڑان جاری ہے مسلسل دوسرے دن ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے آج ڈالر چار روپے نوے پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو چھاسٹھ روپے پچاس پیسے پر پہنچ چکا ہے اشرف خان کی رپورٹ دیکھئے ڈالر تگڑا اور روپیا کمزور انٹر بینک میں ڈالر مزید چار روپے نوے پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر 161 روپے 60 پیسے سے بڑھ کر 166 روپے 50 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ماہرین نے رائے دی ہے کہ ڈالر تیزی سے مہنگا ہونے سے درامدی ایشیا مہنگی ہو جائیں گی ماہرین کہتے ہیں تین لوز میں ڈالر 7 روپے 83 پیسے مہنگا ہونے سے پاکستان کے بیرونی کرزوں میں 800 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا کیونکہ امریکہ نے بھی جو انہوں نے ان کیا تھا سٹیٹمنٹ تھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں آگست تک وہ ایکشپیچ کر رہے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہیں برامد کنندگان کو تو فائدہ ہوگا مگر درامدی ایشیا مہنگی ہو جائیں گی اور اب چلتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جہاں مضبط رجحان دیکھا جا رہا ہے اپ ڈیٹ حاصل کریں گے نمائندہ اشرف خان سے اشرف خان بتائیے گا کافی مندی دیکھی جاری تھی گزشتہ دنوں میں اب جو ہے مضبط رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کتنا فائدہ ہو گیا کیا اثرات ہوں گے اور کاروباری دنیا میں کتنا ایفیکٹ ہوگا اس پر جی آج دیکھیں آج پہلے ہی دن تھا یعنی دس کاروباری روز کے بعد تیزی کا رجحان دیکھا گیا تھا اور اس میں مارکٹ میں ساڑھے نو سو پوائنٹ کی تیزی ہوئی تھی اس وقت کیمروین آپ کو دکھیں گے امنان چاہید آج ٹائمنگ چینج ہوئے ہیں تین بجے مارکٹ بند ہوئی ہے اور مارکٹ جو اپ ڈیٹ آئی دی اٹھتیس پوائنٹ کمی رہ گئی ہے ستہ ایزہ دو سو سٹھ سٹھ کی سطح پر مارکٹ بند ہوئی ہے مارکٹ نیچے آئی ہے اور آج جو اقتتام ہوا ہے پانچ سال کی کم ترین سطح کے نیچے ہنڈریڈ انڈیکس بند ہوا ہے بیشتر شیئرز کو بھی دیکھیں ہم آج بانوے شیئرز میں جو ہنڈریڈ انڈیکس میں کام ہوا ہے جس میں فورٹی تھری کمپنیوں میں تیزی ہوئی ہے جبکہ آٹالیس کمپنیوں کی شیئرز میں کمی ہوئی ہے جو ایمپیکٹ ہے جو کہا جا رہا ہے کرونا وبا جو پھیلی ملک بھر میں اس میں جو خشات آ رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھ سکتا ہے ملک بھر میں اس کے خشات پر سرماکار موتاد ہوئے جس کے ویسے جو تیزی تھی وہ پھر کم رہ گئی اور پچاس پوائنٹ کے آس پاس رہنے کے بعد مارکٹ آج کلوز ہوئی ہے جی بہت شکریہ شرف خان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے اسلامباد میں کرونا آئیسولیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا دور کے دوران اسپتال میں انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعظم نے آئیسولیشن سینٹر کے مختلف حصوں میں انتظامات کا معاینہ کیا معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان اور چینی سفیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے چیرمن ڈی ایم اے لیفٹننٹ جنرل محمد افضل نے وزیراعظم کو بریفنگ دی کرونا سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا آئیسولیشن سینٹر پچاس بستروں پر مشتمل ہوگا آئیسولیشن سینٹر اور وبائی امراض کا اسپتال ایف ڈبلی او تعمیر کرے گا بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے لگی ہے صوبے میں کرونا کے مزید بارہ کیسز سامنے آ جانے سے متاثرہ افراد کی تعداد 131 تک جا پہنچی ہے آسم خان کی ریپورٹ بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے محکمہ سید کے مطابق کرونا وائرس کے مزید بارہ کیسز سامنے آنے سے صوبے میں کرونا کے کیسز کی تعداد 131 ہو گئی کرونا وائرس کے مزید 165 مشتبہ افراد کے نتائج اب تک آنا باقی ہیں بلوچستان حکومت نے کرونا کے پھیلاو کو رکنے کے لیے اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا شہر میں مکمل لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کوٹا کو ملک اور صوبے کے تمام ازلہ سے منقطع کیا جائے گا کوٹا کی علاقے ہزارہ ٹاؤن اور مریعباد کو بھی مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوچستان سے ملکہ ایران اور افغانستان کی سردے بند ہیں تفتان کرنٹینہ سنٹر میں 277 جبکہ کوٹا کے کرنٹینہ سنٹر میں 111 افراد موجود ہیں عاصم خان سامان کوٹا کرونا وائرس پھیلاو کے خدشے کے باعث چیف جسٹس سن ہائی کورٹ کے حکم پر سن کی جیلوں سے 839 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سمگ نمائند ارفان علاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان معمولی جرائم کے مرتقے بفراد کو رہا کیا جا رہا ہے کیا آجی فواد کی جسٹس سن ہائی کورٹ نے یہ دائیت کی تھی کہ تمام جیلوں میں جو سن کی جیلے ہیں بڑی جیلے تمام ان کا جائزہ لیا جائے اور جو معمولی جرائم میں ملوث قیدی ہیں ان کی ایک پیریس تیار کی جائے اور سیشن جو عدالتیں ہیں سیشن جیجز ہیں ان کی اجازت سے ان ملزمان کو رہا کیا جائے اب تک 839 قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے یہ سارے انڈر ٹرائل پیزنس ہیں اور معمولی جرائم میں ملوث ملزمان ہیں چونکہ سن کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں اس لیے بہت زیادہ خطیات ہیں کہ یہ سوشل ڈسنسنگ کم از کم جیل میں تو نہیں ہو سکتی اس لیے ایسے قیدی جن پر بہت زیادہ سنگین جرائم میں ملوث جو نہیں ہیں انہیں رہا کیا جائے پھلال 839 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے مزید سارے انہیں تیار کی جا رہی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا ارفان چین سے سندھ پہنچنے والے ماسک پر شہباز گل بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر رہ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹیلی فان کر کے ایک لاکھ ماسک بھیجوانے پر شکریہ آدھا کر دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے کرونا وائرس سے بعد میں لڑیں گے پہلے آپس میں جھگڑا کر لیں وفاق اور سندھ حکومت میں تناؤ برقرار چینی کمپنی نے ماسکا دیگر سامان سندھ بھیجوائیا تو ماسک حصول کرنے والے مراد علی شاہ نے ٹویٹر پر لکھ دیا کہ چین کی طرف سے سندھ حکومت کو ماسک دیئے گئے رہنوہ تحریک انصاف شہباز گل نے ٹویٹر دیکھا تو دعویٰ کر دیا کہ ماسک پورے پاکستان کے لیے آئے ہیں ودریالہ سندھ نے تو صرف وصول کیے ملک کے لیے مگر آج ودریالہ پنجاب عثمان بزدار نے ودریالہ سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کر دیا چین سے آئے ایک لاکھ ماس پنجاب بھیجوانے پر شکریہ ادا کر دیا اور کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اتحاد اور عظم اس محلق مرس کو شکست دے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن رہنماوں کو دل بڑا کرنا چاہیے یہ وقت شکووں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے اور مل کر کام کرنے کا ہے ماشریف صاحب اور بلاول بٹو واک آؤٹ کر گئے کہ جی وزیراعظم نے مالی بات نے شلی دیکھئے آپ نے صرف وزیراعظم کو بات سنانی تھی یا آپ نے جس نیک نیتی اور جذبے سے آپ آئی تھے اس سے آپ نے اپنا پوائنٹ ایفیو شیئر کرنا تھا یہ وقت شکووں کا نہیں ہے مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا وقت ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے سپلائی چین کھانے کی اشیاء ہے ڈیزل ہے اب دیکھیں گندم کی کٹائی ہونی ہے گندم کی کٹائی ہونی ہے تو پرکیورمنٹ ہونی ہے نا ہمیں آٹا چاہیے آٹے کا بوران پیدا ہو جائے گا پہلے بھی تھا ہو رہا ہے کئی جگہ شکایت آ رہی ہے مجھے کل ملتان سے کئی جگہ شکایت آئی کہ وہ آٹے کی قلت ہو رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے بلاول بھٹا زرداری نے کہا ہے حکومت کو آئی ایم ایف سے نئی شرائط تیہ کرنی چاہیے ٹویٹر پیغام میں بلاول نے کہا کہ ملک کورونا وارث کی عالمی وبا کا سامنا کر رہا ہے حکومت آئی ایم ایف سے دوبارہ مذاکرات کرے عالمی معاشی صورتحال پر آئی ایم ایف سے اثر انو شرائط تیہ ہونی چاہیے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لاہور میں اشیاء کی ترسیل متاثر ہونے لگی ہے آٹا چکیوں پر گندم کی دستیابی کا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے چند دنوں میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے صورتحال جان لیتے ہیں سمگرمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر ایکچوال کیا صورتحال ہے لاہور میں کیا لوگوں کو آٹا نہیں مل پا رہا موجودہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں اشیاء کی ترسیل جو متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے آٹا چکیوں پر گندم کی دستیابی کا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے چند دنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اشیاء کے ترسیل متاثر ہوئی ہے اس کے باعث گندم کی شارٹیج ہے اور شارٹیج کی وجہ سے کچھ آٹا چکیوں پر آٹا جبکہ کچھ شخصوں پر آٹا بلکل ہی دستیابی چکی مالکٹ میں چکیوں پر بند کرنی شروع کر دی ہیں کیونکہ گندم کی قیمت بڑھ کر چوبی سوڑ پر تک پہنچ گئے چکی مالکٹ کا یہ کہنا ہے کہ سپلائی نہ آنے یہ وجہ سے گندم کا ختم ہو گیا جن کے پاس کچھ سٹاک ہے وہ بھی سٹاک سے سٹاک بلکل نہیں ہے اس وضع سے انہوں نے چکیوں پر بند کرنی شروع کر دی ہیں اور اسی طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں عوام کو شدی نسطلہ سے سامنا کرنا پر اور آٹا کی چھوٹے دویاں یا آٹا کی کلت دویاں وہ پیدا لے کے خرچہ ہے جانگیر خان بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور چکی مالکٹ کا کہنا ہے کہ سپلائی نہ آنے کی وجہ سے گندم کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے زیادہ قیمت پر بھی گندم نہیں مل پا رہی ہے گندم نہیں ہوگی تو شہریوں کو آٹا کیسے دیں گے حکومت سپلائی بہتر بنانے کیلئے انتظامات کرے خود انہی کی زبانی بھی سن لیتے ہیں گندم جی شاٹی جائے پیچھے سے آنی رہی مارگیڈ میں 23-24 روز میں من مل رہی ہے اب ملتی بھی ہے کافی نہیں مل رہی بار کافی شاٹی جو ہی ہے یہ لوگ ڈاؤن کی بچہ سے ایک ہفتہ پہلے بوکنگ کروائی تھی نہیں آ رہی وہ کہہ رہے جی گاڑی نہیں آ رہی پیچھے مال نہیں آ ابھی شاٹی جی چکی والوں کے پاس گندم ہوگی تو وہ آٹا پیس کے دیں گے لوگوں کو آٹا گندم تو آئے گی تو کرے گے وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس ٹاک تھا ختم ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو گندم سپلائی کریں تاکہ یہ لوگوں کی مشکلات جو اس میں کمی آئے یہ پتہ نہیں کس وجہ سے بہران آیا کہ آٹے آ تو تین دن ہو گئے وہ تھالے والے آٹے کی بھی سپلائی نہیں آ رہی تین دن ہو گئے پرچون والے بھی فارق بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں لاکڈاؤن کے تیسرے روز زیادہ تر شہری گھروں میں محصور ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے دفعہ 144 کے نفاس کے فکر ہے نہ ہی لاکڈاؤن کی انہیں فکر ہے اپنے اہل خانہ کی یہ طبقہ ہے دیاری دار مزدوروں کا جو روزگار کی آس لیے آج بھی سڑکوں پر موجود ہے مزید بتا رہی ہے تہمینہ احمد کرونا سے متاثر ہونی کا ڈر نہ ہی لاکڈاؤن کی خلاف ورزی کی فکر ہاتھوں میں اوزار اور آنکھوں میں روزی کی آس لیے مزدور طبقہ آج بھی سڑکوں پر موجود ہے کہتے ہیں بیماری کی فکر کریں یا بچوں کی مجھے تقریباً آٹھ دن ہو گئے روزگار نہیں مر رہا بہت مشکل آرہات ہے بچوں کے لیے راشن بغیرہ بھی نہیں ہے یہ سارے بھائی ایسے ہیں ان کے پاس کسی کو دس دن ہو گئے کسی کو بیس دن ہو گئے ادھر روزگار کچھ بھی نہیں مر رہا مختلف چوک چوراہوں پر بیٹھے دہاڑی دار مزدور ان حالات میں حکومت سے بہتر ریلیف پیکج کی امید لگائے ہوئے ہیں کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے کچھ مزدوروں نے ماسک تو پہنی ہیں لیکن دفعہ ایک سو چوالیس کی پابندی کے باوجود اکثر سڑکوں پر حجوم لگائے کھڑے ہیں کیمرمن خابر محمود کے ساتھ تہمین احمد سمال آہور مدر ملتان میں کرونا وائرس کے بائیس پکوان سینٹر خاموش پڑے ہیں کاروبار سے وابستہ افراد ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں مزید بتا رہے ہیں راشد حمید کورما چائنیز رائس اب نہیں پکیں گے کرونا وائرس کے وار نے پکوان سینٹر کو بریک لگا دی لذیذ کھانے پکانے والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں پہلے پک جاتی تھی چالی سے پچاس دے کے ابھی ایک سے دو کا بھی گاگ نہیں ہے کوئی بلکل ہی بٹھا بیٹھا ہوا ہے کام کا کرونا وائرس کے بائیس لاک ڈاؤن نے دے گے بنانے والوں کا کام متاثر کر کے رکھ دیا ہے دکان مالکان کاروبار ٹھپ ہونے پر شدید مشکلات کا شکار ہیں کیمرمن محبوب چودری کے ساتھ راشد حمید سما ملتان خبر آر بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی